السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دنیا میں جنگ کی ایک اور آہد فلسطین نے راکڑ داگے تو اسرائیل نے میزائل کی برسات یعنی بارش کر دی ناظرین اسرائیل کے ظالمانہ رویہ اور اس کی خطرناک حرکتوں سے پریشان فلسطین نے راکڑ داگے تو اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر فیضائی حملے شروع کر دیئے اور مسلسل میزائل کی بارش کر کے فلسطین کو تباہ کرنے کی ناپاک آزائم دھورائے اسرائیل ڈیفینس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے یہ اطلاع یعنی جانکاری دی کہ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے جمعیرات کی شب غزہ میں حملے کی تشتیق کی تھی آئی ڈی ایف نے ٹوئٹر پر کہا کہ آج غزہ سے اسرائیل پر داگے گئے راکٹوں کے جواب میں آئی ڈی ایف کے جنگی تیاروں نے حماس دہشد کر تنظیم سے تعلق رکھنے والے اسلحہ سادی کے مقام کے ساتھ ساتھ خام کیمیائی مواد کے پیداوار کے مقام کو بھی نشانہ بنایا ہے ناظرین آئی ڈی ایف نے حماس کو غزہ سے ہونے والی تمام دہشد کردانہ رسرگمیوں کا ذمہ دار ٹھارایا ہے اسرائیلی دفاعی فورس یعنی آئی ڈی ایف نے غزہ پٹی پر حملے کی تشتیق کی ہے آئی ڈی ایف نے ٹوئٹر پر کہا کہ ابتدائی اطلاعات یعنی جانکاری کے مطابق آئی ڈی ایف اس وقت غزہ میں حملہ کر رہا ہے اس سے قبل جمعیرات کو فلسطینیوں کے جانب سے فائر کیے گئے راکٹ کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کیے تھے اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ غزہ سے داگے گئے ایک راکٹ کو آئی ڈی ایف کے فضائی دفاعی لائن نے روک دیا تھا تو ناظرین ان معاملات سے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا ایک اور جنگ کی طرف بر رہا ہے اور فلسطین کو مزید اسرائیل نقصان پہنچا رہا ہے اور ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار بنا رہا ہے